خواتین حضرات بھگت سنگھ کون تھا؟ موزیس دوستو بھگت سنگھ سیریز کی پہلی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو اس عظیم انقلابی رہنما کی فانسی کا مکمل احوال بتایا تھا کہ کیسے تئیس سالہ نوجوان نے فانسی کے پھندے کو چوما اور رکس کرتے ہوئے انقلاب کی جو راہ میں اپنی جان کو اس نے قربان کیا اس ویڈیو میں دل تھام کر بیٹھ جائیے کیونکہ ہم آپ کو بھگت سنگھ کی زندگی کے کچھ ایسے راز بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے اور بھگت سنگھ نے کیا قربانیاں دیئے اس خطے کے لیے وہ تمام آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کیا نوبت پہنچی کہ تئیس سال کی عمر میں بھگت سنگھ کو فانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا بھگت سنگھ نے مرکزی قانون ساز اسمبلی میں بم دھماکیں کیوں کیے تھے بم دھماکوں کے بعد ہر طرف انگریز مرداباد کے نعرے لگانے والے وہ کون تھے اور صدائیں وہ کیوں گونج رکھی تھی اور یہ بھی کہ بھگت سنگھ آخر تھا کون دوستو یہ بات ہے بیسویں صدی کی پہلی دہائی کی برنے سگیر کے کونے کونے میں انگریز سامراج کے خلاف نفرت اُبھرنے لگی یہی وہ وقت تھا جب انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی بھگت سنگھ کے چچا عجیب سنگھ اور والد کشن سنگھ دونوں غدر پارٹی کے رکن تھے بھگت سنگھ 28 ستمبر 1907 کو جڑاوالا کے نواہی گاؤں بنگیاں والا میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام کشن سنگھ جبکہ والدہ کا نام ودیاوتی تھا بھگت سنگھ کی پیدائش کے دن ان کے والد اور چچا برطانوی جیل سے رہا ہوئے تھے دوستو بھگت سنگھ کو انقلابی اور ترقی پسند نظریات گویا ورسے میں ملے کیونکہ ان کے والد کشن سنگھ اور چچا تحریک آزادی کے سرگرم کارکن تھے اور دادا ارجن سنگھ بھی بھارت کی سیاست میں سرگرمی سے حصہ لیتے تھے جو ہندو آریا سماج پارٹی کے رہنماوں کے طور پر جانے بھی جاتے تھے خواتین حضورات بھگت سنگھ نے ایسے خاندان میں جنم لیا جو کہ ان کی پیدائی سے قبل ہی انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا بھگت سنگھ کی عمر بارہ سال تھی جب انیس سو بارہ میں جلیاں والا باغ امرت سر میں جنرل ڈائر کے حکم پر لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں اور سیکڑوں کو شہید کیا گیا تھا آج تک ان شہدہ کی اصل تعداد کا تائیو نہیں ہو سکا اس واقعے سے پورے بلے سگیر میں اور خاص طور پر پنجاب بھر میں انگریزوں کے خلاف نفرت میں زبردست اضافہ ہوا اور اس کے اثرات نوجوان بھگت سنگھ پر بھی شدید طور پر مرتب ہوئے تھے خوضر حضرت بھگت سنگھ کے گھرانے میں انقلابی آوازیں تو ہر وقت سنائی دیتی تھیں دادا ارجن سنگھ کے تین بیٹے تھے چاچا عجید سنگھ لالا لاجپت رائے کے ساتھ ایک مرتبہ کالا پانے کی سزا بھی کار چکے تھے انہی لالا لاجپت رائے کی انگریز سرکار کے ہاتھوں لاہور میں موت کا بدلہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے چکایا تھا چاچا عجید سنگھ تو ہندوستان کے علاوہ بھی انگریز سامراج کے خلاف کہریکوں کا حصہ بنتے رہے تھے بابا کشن سنگھ بھی کئی مرتبہ جیل جا چکے تھے اور چاچا سورن سنگھ کا بھگت سنگھ سے ایک اور ہی تعلق تھا کہتے ہیں کہ جس وقت انگریز سرکار کے بدترین تشدد کی وجہ سے سورن سنگھ کی موت ہوئی اسی وقت بھگت سنگھ نے لائل پور کے اس گمنام سے گاؤں میں آگ کھولی تھی سکول سے کالیج تک کا سفر تیہ کرتے کرتے بھگت سنگھ نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا نیشنل کالیج لاہور کی لائبریریو میں جتنی سرخ کتابیں موجود تھیں بھگت سنگھ نے سب پڑھ ڈالی تھی بھگت سنگھ نے بہت کم عمری میں ہی کئی ترقی پسند تنظیموں اور آزادی کے لیے جدو جہد کرنے والی سیاسی جماعتوں کی رکنیت بھی حاصل کر لی تھی جن میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ریپبلکن ایسوسییشن کرتی کریشن پارٹی نوجوان بھارت سبا بریٹش سماج مخالف وغیرہ شامل ہیں بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی بھارت سبا کا حصہ بن گئے گریجیویشن کے زمانے میں بھگت سنگھ ہندوستان ریپبلکن پارٹی کے رکن رہے جو سامراج مخالف انقلابی پارٹی تھی اس پر بنگال کے انقلابیوں کا اثر بھی تھا اور اس پارٹی کا بعد میں نام ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن آرمی رکھ دیا گیا دوستو بھگت سنگھ نے اس دوران پنجابی میں شائع ہونے والے اخبارات کرتی اور ہندی اخبار ارجن میں اپنے خیالات اور نظریات کا برملہ اظہار شروع کر دیا تھا ان کی سامراج دشمن تحریریں انگریز سرکار کو نہیں باتی تھی اسی دوران وہ بم دھماکے میں گرفتار ہوئے اور پانچ ماہ کی جیل کاٹنے کے بعد ساٹھ روپے کے زمانتی بانڈز کے عوض زمانت ان کی ہوئی مگت سنگھ کے ساتھیوں کی انقلابی جدو جہد میں اہم موڑ اس وقت آیا جب انیس سو اٹھائیس میں سائمن کمیشن ہندوستان آیا تو لاہور سٹیشن پر اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں میں لالا لاجبت رائی بھی شامل ہو چکے تھے پولیس نے پہلے تو حجوم کو پرامن طریقے سے منتشر کرنے کی کوششیں کی مگر پھر سپریڈنڈنٹ سکوٹ کے کہنے پر لاتھی چارج شروع کر دیا لاتھی لالا لاجبت رائی کو بھی لگی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چند دنوں بعد فوت ہو گئے دوستو لالا لاجبت رائی کے قتل کے زمن میں سپریڈنڈنٹ سکوٹ کا نام لیا جانے لگا دسمبر 1928 کی 17 تاریخ کو لاہور میں پولیس ہیڈکوٹر کے سامنے اسسٹنٹ سپریڈنڈنٹ سانڈرز کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا اسی رات لاہور کے درو دیواروں پر ایک پوسٹر چسپا ہوا جس میں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلیکن آرمی نے اس قتل کو لالا لاجبت رائی کے قتل کا بدلہ قرار دیا دوستو اس قتل کا منصوبہ بھگت سنگھ، راج گروہ اور چندری شکھر آزاد نے مل کر بنایا تھا اور گولی کا اصل نشانہ سپریڈنڈ سکوٹ تھا مگر این موقع پر اس وقت سکوٹ کی جگہ سانڈرز ہیڈکوٹر سے نکل آیا اور اسے گولی مار دی گئی بھگت سنگھ اور ساتھی لاہور سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے چار ماہ بعد آٹھ اپریل کو دہلی کے اسمبلی چیمبر میں بدیسی لباس میں ملبوس دو نوجوان داخل ہوئے جب اسمبلی کی کارروائی اپنے اروج پر تھی انہوں نے خالی بینچوں کی جانب دو بم پھینکے ان بموں سے ہال میں دھماکہ تو ہوا مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا نہ ان کا مقصد تھا دھماکے کے بعد بم پھینکنے والے نوجوان انقلاب زندہ باد انگریز راج مردباد کے نعرے لگاتے نیچے آ گئے جلد ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی بھگت سنگھ اور بٹورک کشور دت نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا خواتین عزرات سات مئی کو ان کے خلاف مقدمے کی ابتدا ہوئی ادھر یہ مقدمہ چلنا شروع ہوا اور ادھر بھگت سنگھ نے آزادی کا بیغام عام کرنے کے لیے عدالت کے کٹہرے کو منتخب کیا تھوڑے ہی دن میں عدالت میں ادا ہونے والا ایک ایک لفظ شام سے پہلے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ جاتا مزید بدنامی سے بچنے کے لیے جلد ہی ان دونوں کو چودہ سال کی قید سنا دی گئی اسی دوران چند اور شواہد ملے اور گرفتاریاں ہوئیں جن کے بعد بھگت سنگھ کا تعلق سانڈرس کے قتل کیس سے جوڑنا ممکن ہو گیا لہٰذا چودہ سال کی سزا کل ادم ہوئی اور قتل کا مقدمہ شروع کر دیا گیا مقدمے کی سماعت کے دوران بھگت سنگھ کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا تھا دوستو بھگت سنگھ نے جیل میں بھو کرتال بھی کر دی انگریزوں نے بہت کوشش کی مگر ان کا ارادہ نہ ٹوٹ سکا ہر گزرتے دن کے ساتھ بھگت سنگھ ہندوستان بھر میں مشہور ہوتے جا رہے تھے جب معاملہ شدت اختیار کر گیا تو اس مقدمے کو وقت سے پہلے شروع کیا گیا اور اب سانڈرس کے قتل کے علاوہ کارٹ کے قتل کی منصوبہ بندی اور شاہ برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ بھی بھگت سنگھ کے ذمہ میں ڈال دیا گیا بھگت سنگھ کی بھو کرتال جاری تھی اور اسی حالت میں انہیں لاہور کی بورسٹل جیل میں لائے گیا خواتین و عزیرات پانچ اکتوبر انیس سو انتیس کو بھگت سنگھ نے کانگریس کے قراردار اور اپنے باپ کے حکم پر ایک سو چودہ دن کی بھو کرتال ختم کر دی عام عدالتی کارروائی کی توالت سے بچنے کے لیے ایک خصوصی ٹربیونل بنایا گیا جس نے قانون کے تمام تقاضے بالائے تاک رکھتے ہوئے سات اکتوبر انیس سو تیس کو تین سو صفات پر مشتمل فیصلے میں بھگت سنگھ راجگرو اور سخدیب کو بھانسی کی سزائیں سنا دیں خواتین و عزیرات برطانیہ الکار کے قتل کیس میں بھگت سنگھ اور ساتھیوں کو بھانسی کی سزا سنائی گئی اور اس پر عمل درامت کرتے ہوئے تیس مارچ انیس سو اکتیس کے دن صرف تیس سال کی عمر میں بھگت سنگھ کو ساتھیوں کے عمرہ لاہور میں شادمان چوک کے مقام پر فانسی دیا دی گئی دوستو اس چوک پر آج بھی کئی سر پھرے انقلابی ہر تیس مارچ کو احتجاج کرتے ہوئے شادمان چوک کا نام بھگت سنگھ چوک رکھنے پر اصرار کرتے ہیں بھگت سنگھ کی آزادی کی جو جدو جہد تھی اور اس کا جو جذبہ تھا اس خطے کو یہاں کے لوگوں کو اور یہاں کی ہواوں فضاؤں کو آزاد کروانے کے لیے جو اس کا جذبہ تھا آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے اور آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد فضاؤں کے پنچی ہیں یعنی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں کہ آپ آزاد ہیں آپ اس حوالے سے بھی نیچے موجود کمن باکش میں لے کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا فل بھگت پاکستان ٹوریس سے اتنا ہی کامران خان کو اجازت دیں اللہ حافظ